اسلام علیکم پیارے دوستوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسفان کے ایک علاقے میں رہتا تھا اور وہاں کے لوگ سنگھے مرمر سے بنے ہوئے ایک گھوڑے کی طرح بنے ایک بت کی پوجہ کیا کرتے تھے میں ان کے اس عمل کو برا سمجھتا تھا پھر کسی نے مجھے بتایا کہ تم جس دین کی تلاش میں ہو اس کے پیروکار تو مغرب میں پائے جاتے ہیں اس کے بعد میں نے سامان سفر تیار کیا اور مغرب کی طرف چل دیا چلتے چلتے ایک شہر میں جا پہنچا اور وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں سب سے بڑا عالم کون ہے انہوں نے مجھے ایک ایسے آدمی کا پتہ بتایا جو گرجہ گھر میں بیٹھا تھا میں اس کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں مشرق سے آیا ہوں نیکی اور بھلائی کی تلاش میں یہاں تک پہنچا ہوں اگر آپ مناسب سمجھے تو میں آپ کے پاس رہ کر آپ کی خدمت کروں اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اجازت دیتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے اس طرح میں ان کے پاس ایک شخص جس کے ذمہ گندم سرکہ اور زیتون کا حساب کتاب ہوا کرتا تھا میں اس کے ساتھ رہنے لگا اور جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا میں ان کی صحبت میں رہا بلاخر ان کی موت کا وقت آ پہنچا میں اس کے سرحانے بیٹھ کر رونے لگا اس نے رونے کی وجہ معلوم کی تو میں نے کہا میں نے بھلائی حاصل کرنے کی جستجو میں اپنا وطن چھوڑا اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی اچھی صحبت سے نوازا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مجھے علوم سکھائے اب آپ وفات پا رہے ہیں اب میں آپ کے بعد کہاں جاؤں گا اس نے کہا کہ فلا جگہ میرا ایک بھائی رہتا ہے وہ حق پر ہے جب میں مر جاؤں تو تم اس کے پاس چلے جانا اور اسے میرا سلام کہنا پھر بتانا کہ میں نے تمہیں اس کی صحبت اختیار کرنے کی وسیعت کی ہے آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو میں وہاں سے اٹھا اور ان کے بتائے ہوئے پتے کی طرف روانہ ہو گیا اور اس آدمی کے پاس جا پہنچا وہاں پہنچ کر انہیں بتایا کہ آپ کے فلاں بھائی نے آپ کو سلام بھیجا ہے انہوں نے سلام کا جواب دے کر پوچھا کہ انہیں کیا ہوا میں نے کہا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے پھر میں نے اس سے اپنا سارا قصہ سنایا انہوں نے مجھے آپ کی صحبت میں رہنے کی وسیعت کی ہے اس نے مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی اور میرے ساتھ بہت اچھا برطاو کیا میں بھی اب پہلے کی طرح اس کے یہاں رہنے لگا جب ان کی بھی موت کا وقت قریب آیا تو میں ان کے سرحانے بیٹھ کر رونے لگا اس نے رونے کا سبب دریافت کیا تو میں نے کہا کہ میں نے اپنا وطن چھوڑا بس اللہ تعالیٰ نے مجھے پھلا کی صحبت اتا فرمائی انہوں نے اچھا ساتھ نبھایا اور اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے علم سے نفع پہنچایا اور جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے آپ کا پتہ بتایا آپ کے پاس آیا تو آپ نے بھی میرے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اللہ تعالیٰ کے عطا کیا ہوا علم مجھے سکھایا اور اب آپ بھی اس دنیا سے جا رہے ہیں تو اب میں کہاں جاؤں گا انہوں نے کہا کہ ملک روم میں میرا ایک بھائی رہتا ہے وہ حق پر ہے اس کے پاس جا کر میرا سلام کہنا اور بتانا کہ میں نے تمہیں اس کے پاس رہنے کے لیے بھیجا ہے جب یہ شخص بھی فوت ہو گیا تو میں وہاں سے نکل کر سفر پر روانہ ہو گیا سفر کرتے ہوئے ان کے بتائے ہوئے شخص کے پاس ملک روم میں پہنچا اور ان سے کہا کہ آپ کے فلا بھائی نے آپ کو سلام کہا ہے اور مجھے آپ کے پاس رہنے کا حکم دیا ہے انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ وہ کیسے ہیں میں نے کہا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے پھر میں نے انہیں اپنا قصہ سنایا اور کہا کہ انہوں نے مجھے آپ کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا تھا انہوں نے مجھے قبول کر کے اچھی صحبت سے نوازا اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علوم میں سے مجھے بہت کچھ سکھایا جب ان کی بھی موت کا وقت قریب آیا تو میں ان کے بھی سرحانے بیٹھ کر رونے لگا انہوں نے رونے کا سبب پوچھا تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی صحبت اتا فرمائی اب آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں تو میں کہاں جاؤں گا انہوں نے کہا کہ تم کہیں بھی نہ جاؤ کیونکہ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو حق پر ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا پیروکار ہو لیکن اب وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ اس پوری سرزمین میں ایک نبی علیہ السلام کا جہور ہونے والا ہے یا شاید ہو چکا ہے لہٰذا تم میری وفات کے بعد اسی گرجہ گھر میں ٹھہرے رہنا اور یہاں سے گزرنے والے تازر کے ہر قافلے سے پوچھتے رہنا کیونکہ روم میں داخل ہونے کے لیے اہل حجاز کے تجارتی قافلے یہیں سے گزرتے ہیں لہٰذا جب حجاز کے تازر کا کوئی قافلہ روم میں آئے تو اس سے پوچھنا کہ کیا تمہارے یہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے جب تجھے کسی شخص کے بارے میں بتا دیا جائے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو تم ان کے پاس چلے جانا کیونکہ یہ وہی ہوں گے جن کی بشارت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے اور ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہرے نبوت ہوں گی وہ ہدیہ قبول فرمائیں گے اور کھا لیں گے لیکن صدقہ قبول نہیں کریں گے حضرت سیدنا سلمان فارسی رجی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا کہہ کر وہ شخص بھی انتقال کر گیا اور میں وہیں ٹھہرا رہا اور ہر گزرنے والے قافلے سے معلومات لیتا رہا یہاں تک کی مکہ مقرمہ کے کچھ لوگ میرے پاس سے گزرے میں نے ان سے ان کا وطن پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم حجات سے آ رہے ہیں میں نے دریافت کیا کہ کیا تمہارے یہاں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے کہا تم میں سے کوئی مجھے اپنا غلام بنا لے اور مکہ مقرمہ تک پہنچا دے پھر وہاں پہنچا کر چاہے تو بیچ دے چاہے تو خدمت لیتا رہے چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے مجھے اپنا غلام بنا لیا اور سواری پر جگہ بھی دے دی مکہ مقرمہ پہنچ کر اس نے مجھے دو حبشیوں کے ساتھ ایک باغ میں کام پر لگا دیا ایک دن میں باغ سے نکل کر مکہ مقرمہ میں گھوم رہا تھا کہ اپنے علاقے کی ایک عورت سے میری ملاقات ہوئی میں نے کچھ دیر اس سے بات کی پھر اس نے مجھے بتایا کہ اس کے آنکھا اور گھر والے سب نے اسلام قبول کر لیا ہے پھر میں نے آپ علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ علیہ السلام رات کو اپنے صحابہ کے ساتھ حضرِ اسود کے پاس تشریف فرماتے ہیں اور صبح کو تشریف لے جاتے ہیں حضرتِ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ساری رات اسی گوھر فکر میں بیٹھا ہوا تھا کہ کہیں میرے ساتھ کام کرنے والے مجھے کھو نہ دیں اتنے میں کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا میں نے کہا پیٹ میں درد ہے پھر جب رات ہوئی اور حضرِ اسود کے پاس سرکارِ دو عالم بے قسوں کے مددگار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت ہوا تو میں بھی وہاں جا پہنچا آپ علیہ السلام حضرِ اسود کے پاس تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے میں نے آپ علیہ السلام کی پشت مبارک کی طرف دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کی بات جان گئے اور اپنی چادر مبارک کمر سے سرکا دی میں کندھوں کے درمیان مہرِ نبوت کی زیارت سے مشرف ہوا تو دل نے کہا اللہو اکبر ایک نشانی تو دیکھ لی پھر اگلی رات میں نے اسی طرح کیا اور اس رات میں کچھ خجور جمع کر کے انتظار کرنے لگا جیسے ہی آپ علیہ السلام کے تشریف لانے کا وقت ہوا تو میں نے خجور لی اور حاضر ہو کر خدمت میں پیش کر دی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے میں نے عرض کیا کہ صدقہ ہے آپ علیہ السلام نے وہ خجورے اپنے صحابہ کو کھانے کا حکم دیا اور خود ان میں سے کچھ بھی نہ کھایا میں نے دل میں کہا اللہو اکبر یہ دوسری نشانی ہے پھر تیسری رات بھی میں نے کچھ خجور جمع کی اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر پیش کر دی آپ علیہ السلام نے ان کے متعلق بھی دریافت کیا کہ یہ کیا ہے تو میں نے عرض کیا کہ یہ حدیعہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود بھی نوش فرمائی اور صحابہ کرام نے بھی کھائی یہ دیکھتے ہی میں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے میرا حال دریافت فرمایا تو میں نے سارا واقعہ کہہ سنایا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اپنے آپ کو خرید لو چنانچہ میں اپنے مالک کے پاس آیا اور کہا کہ میرا نفس مجھے فروخت کر دو مالک نے کہا کہ میں تجھے ایک شرط پر فروخت کرتا ہوں کہ تم میرے لئے خجور کے سو درخت لگاؤ یہاں تک کی وہ تیار ہو کر پھل دینے لگے اور اس کے ساتھ خجور کی گھٹھلی کے برابر سونا بھی دو چنانچہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ساری بات ارض کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس نے مانگا ہے اسے دے دو جس کوئے سے تم باغ کو سراب کرتے ہو اس سے ایک ڈول پانی بھر کر میرے پاس لے آؤ سیدنا سلمان فارسی رجی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مالک کے پاس گیا اور اس کے مطلوب شرائط پر اپنے آپ کو خرید لیا اور جس کوئے سے باغ کو سراب کیا جاتا تھا اس سے پانی کا ایک ڈول لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے دعا فرمائی پھر میں نے اس پانی سے کھجوروں کے درخت لگا دیئے اللہ تعالیٰ کی قسم ان میں سے ایک بھی کھجور کا درخت نہیں مرجھایا جب اس باغ کا پھل ظاہر ہو گیا تو میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ارض کیا کہ پھل پکر تیار ہو چکے ہیں پھر آپ علیہ السلام نے کھجور کی گھٹلی کے برابر سونا منگوایا اور مجھے عطا فرمایا میں وہ سونا لے کر ایک آدمی کے پاس گیا اور ترازو کے ایک پلڑے پر سونا اور دوسرے میں کھجوروں کی گھٹلیاں رکھ دی اللہ کی قسم سونے والا پلڑا زمین سے نہ اٹھا پھر میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم اتنے اتنے وزن کی بھی شرط مان لیتے تو سونے کا یہ ٹکڑا اس سے بھی بھاری ہوتا آپ رجی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں اقدس میں حاضر ہو گیا اور ہر وقت آپ علیہ السلام کی خدمت کرتا رہا اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ جیسا ایمان اتا فرمائے اور قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سمہ آمین دوستوں ویڈیو پسند آئی ہوگی تو شیئر ضرور کرے موسیقی